اگر آپ کے پاس اس ملک کا ٹیمپریری ریزیڈنسی کارڈ ہے مطلب ٹی آر سی ہے جو کہ خود یورپی یونین کا ممبر ہے اور خود شنجل سٹریٹ کا ممبر ہے تو وہاں سے اگر آپ ٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے بائی لا آپ کو اجازت ہے فارض امپل آپ ہالنڈ کے اگر ٹی آر سی پہ دوسرے مالک میں جانا چاہتے ہیں اور وہ یورپی یونین کے اندر ہیں اور وہ یورپی یونین کے ممبر ہیں اور وہ شنجل سٹریٹ ہیں تو کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہالنڈ خود بھی نہ صرف یورپی یونین کا ممبر ملک ہے بلکہ یہ شنجل سٹریٹ بھی ہے اس وجہ سے کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ نے چند ایک چیزوں کا خیار رکھنا کیونکہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اپنے ڈاکومنٹ ضائع کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے قانون کی پاسداری نہیں کی ہوتا گیا کہ ہم لوگ ٹی آرز یا اس طرح کی کارڈ لے اچھے ممالک جو ہیں جو ڈاکومنٹی ہیں ادھر رخ کرتے ہیں یا جہاں پہ ہمارے ریلٹیو رہتے ہیں دوست رہتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم وہاں پہ لیگل نہیں ہوتے اللیگل کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پہ پکڑے بھی جاتے ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں نہ صرف اس ملک میں ان کے لئے یہ مسئلہ باتا ہے جس ملک میں وہ ہوتے ہیں بلکہ جس ملک کا ان کے پاس ٹیمپریری ریزیدنسی کارڈ ہوتا ہے فارزمبل ہالنڈ کا آپ کے پاس کارڈ آئے اور آپ جا کے جرمنی میں کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو جرمنی سے تو آپ نے ڈپورٹ ہونا ہی ہے اور انہوں نے آپ کو ہالنڈ میں ڈپورٹ کرنا ہے تو ہالنڈ میں بھی آپ کے سٹیٹس میں مسئلہ بنے گا جب آپ کارڈ کو نیو کروائیں گے اپنا کارڈ تو اس میں یہ کیس سامنے آئے گا اور آپ کے کارڈ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس وجہ سے ٹرول کر سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کا آپ کو سپیشلی ورک پرمٹ ایشو کروانا پڑے گا پھر اس پر آپ کام کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی